اعوذ باللہ السمیء العلیج العظیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والغسین اب القاسم محمد وعلى اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللذینا اظہب اللہ انہم الرجسا وطہرہم تطہیرا اللہ انہم الرجسا وعلى ادائهم وقتلتهم وغاسبی حقوقهم ومنکری فضائلهم ومسائبهم وشجاعتهم وستخابتهم وطہارتهم وولایتهم وعظمتهم وعتشهم اجمعین من الان الى یوم الدین اللہم اعزبهم عذابا جستغیسو منہو اہل النار آمین رب العالمین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السلاتہ تنہا عن الفہشائے والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر صلوات بر محمد وعالی حضرت ان مجالس کا موضوع ہے ذکر اللہ کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے سورہ انکبوت کی جس آئی مبارکہ کی تلاوت کشرف فاطل کیا ہے اس آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان السلاتہ یعنی بے شک نماز انسان کو فہوش سے اور منکر سے دور رکھتی ہے اور اللہ کا ذکر اکبر ہے اگر آپ ذکر اللہ کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اسی بات سے ذکر اللہ کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ نے ذکر اللہ کے تذکرے کے لیے ذکر نماز کو تمہید قرار دیا ایک صلوات محمد محمد آیت کے پہلے حصے میں نماز کا تذکرہ ہوا نماز کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ نماز انسان کو فہوش سے اور منکر سے دور رکھتی ہے اور اس کے بعد ذکر اللہ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ ذکر اللہ اس نماز سے فقط افضل و بہتر نہیں ہے بلکہ اکبر ایک صلوات پر ہے محمد و عالم انشاءاللہ آگے کی مجالس میں ذکر اللہ کے سلسلے میں کچھ معرفت آمیز گفتگو ہوگی لیکن عزیزوں ذکر اللہ کو سمجھنے کے لیے آج کی اس مجلس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے تمہید کے طور پر یہ عرض کروں کہ صرف نماز پڑھ لینا یا سجدہ کرنا یا رکوع کر لینا یا روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ عبادتوں کی روح کو اور عبادت کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ان عبادتوں کو کیوں واجب و لازم قرار دیا اور ان عبادتوں کی قیفیات کیا ہیں دیکھیں عزیزوں عام طور پر ایک بچے کو جب دینیات پڑھائی جاتی ہے تو سب سے پہلے بچے کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ حصول دین پانچ ہے اول نم توحید دوسرے عادل تیسرے نبوت چوتھے امامت پانچویں حیامت اس کے بعد بچے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فرو دین یعنی دین کی جڑیں دس ہیں ایک سالوات پانچویں محمد وآلہ جس پہ سب سے پہلے کیا ہے کہ نماز پھر روزہ پھر حج پھر زکاة پھر خمس پھر جہاد پھر امر بالمعروف پھر نہیں ان المنکر پھر تبلہ اور اس کے بعد تبر را ایک سالوات پھر حیامر محمد تو یہ دس فرو دین ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا اگر دین یاد کی ابتدائی کتاب بھی کسی نے پڑھی ہے تو وہ فرو دین سے واقف ہے اور بچے بچے کو اسی ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے فرو دین یاد لیکن میں ایک بات بچوں کے لیے یہ عرض کر دوں کہ یہ جو فرو دین کی فہرست ہے یہ کسی معصوم کی حدیث کے من اور ان مطابق نہیں ہے یعنی کسی معصوم کی حدیث میں آپ کو اس ترتیب سے شاید فرو دین نظر نہ آئے اور یہی سبب ہے جو میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ ایک زمانے میں دینیات میں چھے فرو دین پڑھائے جاتے تھے اور اب دس فرو دین پڑھائے جاتے ہیں تو اگر معصوم کے بتائے ہوئے چھے فرو دین ہوتے تو کسی میں حمد و جرت نہیں تھی کہ چھے کی جگہ دس کر دے ایک سالوات پڑھائے بر محمد وآلہ ایک سالوات پڑھائے بر محمد وآلہ تو عزیزوں ہے کیا کہ حقیقت میں ہمارے علماء نے بچوں کو سمجھانے کے لیے ان کو دین سے قریب کرنے کے لیے اقوال معصومین کی دیکھیں ان دونوں چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے قول معصوم میں کسی چیز کا نظر آنا اور قول معصوم کا سہارا لے کر کسی شئے کا مرتب کرنا ان دونوں چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے تو یہ فرو دین ہمارے علماء نے اقوال معصومین کی روشنی ہی میں یعنی تعلیمات محمد وآل محمد کی روشنی میں مرتب فرمائے اور اسی کے ذریعے سے ایک بچہ دین کو سمجھتا ہے تو یہ دس فرو دین یہ دس عبادات ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت سے چیزیں عبادات ہیں لیکن یہ دس چیزیں ہم کو کچھ سمجھانے کے لیے ہیں میں بہت توجہ آپ حضرات کے جاتا ہوں دیکھیں عزیزوں یہ دس عبادات جو ہیں جن کا اول نماز ہے اور جن کا آخر تبرہ ہے نماز سے باہ شروع ہوتی ہے اور تبرہ کے اوپر بات تمام ہو جاتی ہے ان دس فرو دین کو دو حصوں میں تخصیم کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی نئی بات آج آپ کے حوالے ہو جائے ان دس فرو دین کو دو حصوں میں تخصیم کیا جا سکتا ہے ایک طرف پانچ اور دوسری طرف بھی پانچ ایک سالہ بات پڑھیں محمد وہ آگے لیکن آج تمہیدی گفتگو ہے لیکن یہاں پر ما شاء اللہ علماء بیٹے ہیں شوارہ بیٹے ہیں نہایت پڑھا لکھا طبقہ میرے سامنے بیٹا ہوا ہے انشاء اللہ آپ بات کو محسوس کریں گے دیکھیں عزیزوں ان عبادتوں کو دو حصوں میں تخصیم کیا جا سکتا ہے عبادتوں کو دو حصوں میں تخصیم کیا جا سکتا ہے محدد اور غیر محدد بہت توجہ آپ حضرات کی محدد اور غیر محدد محدد کیا کہ محدد وہ عبادتیں ہیں کہ جن کے حدود کو باقائدہ قائم کر دیا گیا ہے ایک سالہ بات پڑھیں محمد وآل آپ محسوس کر رہا ہے جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور غیر محدد کیا ہے کہ غیر محدد وہ ہے جو زمانے کے اعتبار سے عمل میں لائی جاتی ہیں ان کے لیے حدود باقائدہ قائم نہیں کیے گئے یا یوں سمجھیں کہ محدد وہ عبادتیں ہیں کہ جہاں اللہ نے قیفیت میں تصرف فرمایا ہے اور غیر محدد وہ عبادتیں ہیں جہاں اللہ نے قیفیت میں تصرف نہیں فرمایا ہے اب محدد عبادتیں کیا ہے دیکھیں کچھ بلکل نئی باتیں میں بھی خدمت میں عرض کر رہا ہوں محدد عبادتیں کیا ہے کہ جیسے نماز ہے یہاں اللہ نے قیفیت میں تصرف فرمایا ہے یا حدود کو قائم کر دیا گیا ہے تم کو فجر کی دو ہی رکت نماز پہننا ہے دو کی جگہ چار رکت نماز نہیں پڑھ سکتے زہر کی نماز چار ہی رکت پہننا ہے لاکھ شدت کی گرمی ہو دو رکت پہ اکتفا نہیں کر سکتے مغرب کی تین ہی رکت پہننا ہے لاکھ میتپیٹکس میں بہت اچھے سکالر ہو لیکن اس آرڈ کو ایون میں نہیں بدل سکتے ایک سالوات پڑھے بار محمد وآلہ ایک سالوات اور پڑھے بار محمد وآلہ اتنا بھی اختیار ہمیں نہیں دیا گیا مغرب کی نماز تین ہی رکت پہننا ہے عشاء کی نماز چار ہی رکت پہننا ہے اچھا خالی یہی نہیں ہے بلکہ جیسے بتایا گیا ہے تمہیں ویسے ہی نماز پہننا ہے سمجھ رہا پہلی اور دوسری رکت میں سورہ ہم پہننا ہے تو سورہ ہم دی پہننا ہے اس کی دکھا کوئی اور سورہ نہیں پڑھ سکتے ایک بار رکو کرنا ہے دو بار سجدہ کرنا ہے تو اب بس ایک بار رکو کرنا ہے دو بار سجدہ کرنا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی صاحب اپنی مرضی سے دو بار رکو کر لیں اور ایک بار سجدہ کر لیں رکو پہلے کرنا ہے سجدہ بعد میں کرنا ہے لہذا رکو پہلے ہی ہوگا سجدہ بعد میں ہوگا کسی کی مرضی کے مطابق عبادتوں کے درمیان یہ تیئے نہیں کیا جا سکتا کہ پہلے کیا ہے اور بعد میں کیا ہے کیا سکرنا ہے ہم بھئی سجدہ بعد میں ہے رکو پہلے ہے تو رکو پہلے ہے سجدہ باد میں ہے تمہیں ماہِ مبارکِ رمضان میں روزہ رکھنا ہے طلوعِ آفتاب سے غروبِ آفتاب تک تمہیں روزہ رکھنا ہے اب اس میں کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ادھر رمضان کا چاند دیکھا واجب روزوں کا آغاز ہو گیا شوال کا چاند دیکھا روزے تمام ہو گئے اب ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم پندرہ شابان سے روزے پندرہ رمضان تک رکھ لیں گے ایک مہینہ مکمل ہو جائے گا کہا نہیں ایسا ممکن نہیں ہے بلکہ تمہیں پہلی رمضان سے انتیس یا تیسمی رمضان تک جب تک چاندنا ہو جائے روزے رکھنا ہے طلوعِ آفتاب سے غروبِ آفتاب تک روزہ رکھنا ہے کیا سرنے آپ طلوعِ آفتاب سے غروبِ آفتاب تک روزہ رکھنا ہے چاہے طلوعِ آفتاب سے غروبِ آفتاب تک کا وقت دس گھنٹے میں مکمل ہو جائے یا نو گھنٹے میں مکمل ہو جائے یا چودہ گھنٹے لگ جائے پندرہ گھنٹے ہو جائے سولہ گھنٹے ہو جائے موسم کے اعتبار سے لیکن تم کو روضہ ایسے ہی رکھنا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دن میں روضہ برداشت نہیں ہو رہا ہے تو شام کو پانچ بجے سے لے کے صبح کے چھے بجے تک روضہ رکھ لیا راہ سو کے گزار دی کہا نہیں جیسے بتایا گیا ہے سننا یا ویسے ہی تمہیں روضہ رکھنا ہے اس میں ذرہ برابر کمی یزیادتی کا امکان نہیں ہے اس کو کہتے ہیں محدد عبادت ایک سلاوات پڑھے محمد وال اس کو کہتے ہیں سنے سارا مجمع میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں اس کو کہتے ہیں محدد عبادت بس جیسے بتا دیا گیا ویسے ہی تمہیں روضہ رکھنا ہے اور آگے بڑی یہ حج کرنے کے لیے جانا ہے کل تمہیں خانے کعبہ تک جانا پڑے گا تمہیں اختیار نہیں ہے کہ خانے کعبہ کے بجائے کہیں اور چلے جاؤ کہ خانے کعبہ ہی جانا ہوگا سات مرتبہ تواف کرنا ہے تو ساتھی بار تواف کرنا ہے آٹھ بار تواف نہیں ہو سکتا چھے بار تواف نہیں ہو سکتا صفہ و مروہ کے درمیان سات بار دورنا ہے تو ساتھی بار دورنا ہے آٹھ بار یا نو بار نہیں دور سکتے پانچ بار نہیں دور سکتے تین شیطانوں کو کنکریہ مارنا ہے تو تین شیطانوں کو کنکریہ مارنا ہے اب جیسے بتا دیا گیا ویسے ہی تمہیں حج کرنا ہے اس میں کمی زیادتی یا تبدیلی کا تمہیں اختیار نہیں ہے اسے کہتے ہیں محدد عبادت تمہیں سال میں ایک مرتبہ خمص نکالنا ہے کیسے نکالنا ہے کہ جو تمہاری بچت ہو رہی ہے سال بھر کے بعد اس میں سے تمہیں پانچ ماہ حصہ یعنی ٹوئنٹی پرسنٹ نکالنا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ تمہیں نکال کے دینا ہے اس میں جو آدھا ہے اور فرما رہے ہیں ٹن پرسنٹ جو ہے وہ سہم سادات ہے اور باقی کیا ہے کہ سہم امام ہے تم کو اسی طرح سے خمص نکالنا ہے ایسے ہی تم کو حساب کرنا ہے جیسے تمہیں بتا دیا گیا یہ نہیں ممکن ہے کہ تم پندرہ پرسنٹ نکال دو یا پچیس پرسنٹ نکال دو کہ جیسے بتایا گیا ہے تمہیں ویسے ہی خمص نکالنا ہے زکاة ہے انہوں نے کہا بھائی چالیس سونے کے سکھے ہیں تو پھر ایک سکھا نکالا جائے گا کیا سنونا ہے آپ ایک سکھا نکالا جائے گا آپ کو معلوم ہے مسئلہ کیا انہوں نے کہا چالیس سونے کے سکھے ہیں تو ایک سکھا نکالا جائے گا کتنے نکالے جائیں گے کہا ایک سکھا نکالا جائے گا اور اگر پچاس ہوں تو کہا پچاس ہوں تب بھی ایک ہی نکالا جائے گا ایک سالوات پڑھے محمد وہ آلے یہ میں اس لئے یہ عرض کرتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے کہا زکاة جو ہے وہ 2.5% ہے تو 2.5% نہیں ہے بلکہ چالیس میں ایک ہے آپ انہیں بات سمجھے یا نہیں سمجھے چالیس میں ایک ہے اگر تالیس ہیں تب بھی ایک ہی نکالا ہے بیالیس ہیں تب بھی ایک ہی نکالا ہے پچاس ہیں تب بھی ایک ہی نکالا ہے سیونٹی نائن تک ایک ہی سکھا نکالا ہے جب اسی ہو جائیں گے تو دو نکالا ہے اس کے بعد دو نکالا ہے جب ایک سو بیس ہو جائے تو تین سکھے نکالا ہے ایک بات سمجھ میں آئی کہ زکاعت جو ہے وہ کم سے کم مال کا چالیسوہ حصہ ہوتا ہے میں کہاں لیا ہے آپ کو کم سے کم خدا کے لیے بیدار ہوئیے کم سے کم مال کا چالیسوہ حصہ ہوتا ہے ورنہ بات سیونٹی نائن تک جا سکتی ہے آپ توجہ نہیں فرما رہے کسی نے ایک سکہ نکالا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کم سے کم اس کے پاس چالیس سکے تھے چالیس سکے تھے یا زیادہ سے زیادہ اس کے پاس سیونٹی نائن سکے تھے تب ہی اس نے ایک سکہ نکالا ہے اب جب میرے مولا نے وہ انگوٹھی جس کی وجہ سے سلیمان کو حکومت ملی تھی کیا سنایا جب میرے مولا نے وہ انگوٹھی سائل کو دے دی سائل کو دے دی تو اللہ نے کیا کہا اللہ نے کہا کہ یہ زکاعت ہیں انما ولیوکم اللہ ورسولہ واللزین آمن اللزین یقیمون صلاتہ ویتون زکاعت وہ ہمرا کے ہون کہ اللہ بھی ولی ہے اس کا رسول بھی ولی ہے اور وہ مومنی نخاص ولی ہیں جو حالتے رکوم زکاعت دیتے ہیں تو علی نے کیا دی کا زکاعت وہ زکاعت کیا تھی کہ وہ انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے سلیمان کو اتنی بڑی حکومت حاصل ہوئی تھی ایک بات سمجھ میں آئی کہ دنیا کیا علی کی حکومت کا اندازہ لگائے گی ارے بھائی ماننا پڑے گا کہ سلیمان کی حکومت علی کی حکومت کا کم سے کم چالیس میں ایک سلوات پڑھے بر محمد وآل محمد کم سے کم ایک سلوات پڑھے بر محمد وآل محمد کم سے کم یہ تو ماننا ہی پڑھے دیکھیں حضرت میری طبیعت کافی خراب ہے بہت شدید نزلہ ہے بارال میں کوشش کر رہا ہوں کچھ آپ کے سامنے عرض کر دوں بارال کوئی کوتا ہی رہ جائے تو مجھے معاف فرمائے گا انشاءاللہ کل سے آپ کے سامنے اگر مولانا صحت اتا کی تو عرض کروں گا پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں تو زکاة کا یہ بھی محدد ہے تو نماز سے لے کے زکاة تک نماز روزہ حج خمس زکاة یہ پانچ چیزیں جو ہیں فروے دین میں یہ محدد میری بات کو سمجھئے جو میں عرض کر رہو یہ کیا ہے کہ یہ محدد ہیں چھٹے کیا ہے کہ چھٹے ہے جہاد یہ محدد نہیں آپ نہیں پہنچے وہاں جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں یہ محدد نہیں کیوں محدد نہیں ہے جو چیزیں محدد ہیں وہاں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ معصوم نے کیسے نماز پڑھی ہم ویسے نماز پڑھیں معصوم نے کیسے روزہ رکھا ہم ویسے روزہ رکھیں معصوم نے کیسے حج کیا ہم ویسے حج کریں ہم پابند ہیں جیسے انہوں نے کیا ویسے ہی ہمیں کرنا ہے لیکن جہاد کا معاملہ محدد نہیں رسول اللہ کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئیں جہاں 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 جہاد ہوا سب کی کیفیات الگ الگ ہیں آپ غوری نہیں کر رہا مکھی عارض کر رہا بدر کے حالات اور ہیں اہود کے معاملات اور ہیں خندق کا مسئلہ آ رہا ہے ایک سلاوات پہنے وال محمد وال محمد آپ میری بات سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے میں کیا عارض کر رہا ہوں جہاد کا معاملہ جو ہے وہ محدد نہیں ہے یہاں جنہی کہا گیا کہ جہاد جو ہے وہ صرف تلوار سے ہوگا اب اگر انڈیزہ اٹھا لیا تو باطل ہو گیا تیر کمان چلا دیا تو باطل ہو گیا کہا نہیں بھئی یہ مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی دشمن حملہ آور ہو رہا ہے ویسے تھوڑے کیا جائے گا جیسے آج سے تیرہ سو سال یا چودہ سو سال پہلے کیا جاتا تھا اس زمانے میں کوئی حملہ کرے گا تو آج کی اعتباری سے تو اسے جواب دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد جو ہے وہ محدد نہیں ہے اور پھر جہاد میں جہاد تک گنجائش ہے دیکھیں اب اس سے زیادہ میں عرض نہیں کر سکتا کہ خندق کا میدان ہے جناب سلمان فارسی کر رہا ہے اے اللہ کے رسول ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے فارس میں کہ اگر لشکر کی تعداد کم ہوتی ہے اور مخالف لشکر بہت بڑا ہوتا ہے تو ہم خیموں کے چاروں طرف خندق کھوڑ دیتے ہیں اس میں آگ روشن کر دیتے ہیں پیغمبر نے اس طریقے کو پسند فرما لیا دیکھیں ساری بکرادیہ چھڑ جائے لوں گی سنیا جو میں عرض کر رہا ہوں جو ہر ہر بات میں لوگ کہتے ہیں کہا صاحب یہ وہ 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 کہا صاحب عزدانی میں بہت سی چیزیں کلچر کی وجہ سے شامل ہو گئیں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستانی کلچر جو ہے وہ عزداری پر غالب آ گیا ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ سلمان نے جو مشورہ دیا اور یہ بتایا کہ خندق کھوڑی جاتی ہے یہ کس کا طریقہ تھا مسلمانوں کے طریقہ تھا ایک سلاوات پر امار محمد و آل محمد ایک سلاوات پر امار محمد و آل محمد دیکھیں میں پڑھے لکھے لوگوں سے گفتو کر رہا وہاں مجھے بتا کس کا طریقہ تھا یہ سلمان نے فارسی فارس سے آئے تھے ماہ صاحب آتش پرستی تو تھے آگ کی پوجہ کرنے والے تو تھے ان کا طریقہ تھا لیکن پیغمبر اسلام نے اسے قبول فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ عبادتیں ایسی بھی ہیں کیا سننا ہے آپ کہ اگر دوسری قوم کا بھی کوئی طریقہ ہو لیکن مفید ہو اور ہماری شریعت سے ٹکرا نہ رہا ایک سلاوات پر امار محمد و آل محمد ایک سلاوات اور پر امار محمد و آل محمد دیکھیں حضیدوں بہت گاڑے قسم کا موضوع میں نے آپ کے سامنے چھوڑ دیا مولا آپ کو سلامت رکھے تو یہ جہاد جو ہے کیا یہ پہلی غیر محدد عبادت ہے اس کے حدود قائم نہیں کیے گئے آپ ساری جنگوں کو دیکھ لیے الگ الگ طریقے سے ہر جنگہ جنگ ہو رہی ہے اور آگے بڑھئے امر بالمعروف اس کے بھی حدود قائم نہیں کیے گئے امر بالمعروف کے حدود بھی قائم نہیں کیے گئے ہمیں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے لیکن ساری باتوں کا جواب دے رہا ہوں آپ اللہ جانے سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے یہ ایک واقعہ ہے مجھے اس کی صحت کی اوپر اس وقت پہز نہیں کرنا ہے میرے دوست مجھے معاف کریں میں نے کہا واقعہ ہے بہت مشہور واقعہ ہے ایک آدمی وضو کر رہا تھا سنتے ہیں نا ایک آدمی وضو کر رہا تھا امام حسنوں نے امام حسین کا بچپناہ تھا کمسینی تھی اسے وضو کرتے ہوئے دیکھا دیکھا وہ غلط وضو کر رہا ہے تو سرکار حسنائن نے اس سے کہا کہ ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں آپ دیکھ کے بتائیے کہ کس کا وضو صحیح ہے دونوں بھائیوں نے وضو کرنا شروع کیا اس نے وضو دیکھا اس نے کہا آپ دونوں کا وضو صحیح ہے میرے ہی وضو غلط ہے آپ نے غور کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ہے عمر بالمعروف ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے آپ یا نہیں سمجھ رہا ہے مجھے عرض کر رہا یہ ہے عمر بالمعروف لیکن عمر بالمعروف کی جو عبادت ہے یہ بھی محدد نہیں ہے اس لیے کہ اگر یہ محدد ہے اگر یہ عبادت محدد ہے تو پھر اگر کسی کو آپ غلط وضو کرتے ہوئے دیکھئے تو فوراں کسی اور کو بلائیے اور اس سے کہیں بھئی ہم دونوں وضو کر رہے ہیں اور دیکھو تم کیا سن رہا ہے آپ ایک سلاوات پڑھے محمد بھال آپ شاید وہاں پہنچی نہیں نہیں میں جہاں آپ کر لے جانا چاہتا ہوں بھئی انہوں نے کہا صاحب بس عمر بالمعروف اتنا ہی کیجئے جتنا معصومین نے کیا ویسے ہی کیجئے جیسے معصومین نے کیا تو انہوں نے تو فوراں دونوں بھائی وضو کرنے لگے تو آپ بھی دو دوست وضو کرنا شروع کر دیجئے اس کو دکھائیے کہ بھئی یہ دیکھو لیکن آپ پہ ٹوک دیتے ہیں بھائی کیسے وضو کر رہا ہو ہم نے کہا انہوں نے تو ایسے کہا تھا آپ کیا کر رہے ہیں بھائی حالات ہوتے ہیں اور کر رہے ہیں عمر بالمعروف کو اللہ نے اس میں کیفیت میں تصرف نہیں کیا ہے کہ تم کو دوسرے کی اصلاح کرنا ہے اب جیسے ممکن ہو جو بہتر سے بہتر طریقہ ہو وہ تم اصلاح کے لیے اختیار کر سکتے ہو اس کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہو جیسے تم چاہو بیسے دعوت دے سکتے ہو نہیں انیل منکر ایک شخص تھے جن کا نام تھا بشرحافی بشرحافی جناب بشرحافی تھے امام کے چاہنے والوں میں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ امام کا ہر چاہنے والا معصوم تو نہیں ہوتا معصوم نہیں ہوتا تو بشرحافی کے گھر کے قریب سے ہمارے ساتھوے امام گزر رہے تھے امام موسف نجافر علیہ السلام دیکھیں یہ جو میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں یہ نہیں انیل منکر کی مثال ہے کہ امام قریب سے گزر رہے تھے تو اندر سے گانے کی آواز آ رہی تھی اندر سے گانے کی آواز آ رہی تھی امام نے دقل باپ کیا بشرحافی کی کنیز باہر آئی وہ امام کو پہچانتی تھی امام نے اس سے کہا کہ جا کے اپنے مالک سے پوچھنا کہ تُو آزاد ہے یا غلام ہے تُو آزاد ہے یا غلام ہے یہ کہہ کے امام آگے پڑھ گئے کنیز نے جا کے بتایا کہ امام موسیٰ قادم آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بتا کہ تُو آزاد ہے یا غلام ہے اس سے فوراں ہی جو لوگ گانا کر رہے تھے ان سے کہا خاموش ہو جاؤ سب کو گھر سے باہر نکالا اور اس کے بعد دولتا ہوا امام کے خدمت میں آیا خدموں بسر رکھ دیا کہ سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی آپ کو معلوم ہے امام کے کہنے کا مطلب کیا تھا امام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تُو آزاد ہے تو تجھے اختیار ہے جو دل چاہے وہ کر لیکن اگر تُو غلام ہے اللہ کا عبد ہے سلاوات پڑھے بار محمد و آل محمد تو پھر تو پھر جو اللہ کی مرضی ہے اس کے مطابق زندگی گزار تو اب یہ امام کا واقعہ ہے یا نہیں ہے اب آپ اپنی گلی میں نکل لیتے کہیں سے آوات آ رہی تھی آپ مجھے بتائیے میں کہہ سارب اب اگر نہیں انیل منکر کرنا تو بالکل ویسے ہی کرنا جیسے امام نے کیا ایک سلاوات پڑھے بار محمد و آل محمد ایک سلاوات پڑھے بار محمد و آل محمد کیا سننایا آپ میرے خیال میں چاہید اب آشتہ آشتہ وہاں پہت گئے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں بس پیسہ ہی کیجئے نہیں انیل منکر جیسے امام نے کیا تھا کنجی کھکٹائی ہے جو آئے اس سے کہیے کہ یہ پوچھو اس گھر کا مالک جو ہے وہ آزاد ہے یا غلام لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں لیکن وہ بشرحافی خود پڑھے لگے آدمی تھے سمجھدار آدمی تھے امام کے شاگر تھے لہذا امام نے کہا وہ سمجھ گئے ان کی اصلاح ہو گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس کی اصلاح کر رہے ہیں کس سے نہیں انیل منکر کر رہے ہیں اس کی قیفیت کیا ہے اس کے حالات کیا ہیں کیا تو نیاب اس کے حالات کیا ہیں اس کے اعتبار سے نہیں انیل منکر کا فریضہ انجام دیا جائے اور آگے بڑھئے دیکھیں یہ بھی غیر محدد میں یہی عرض کرنا تھا آپ کے سامنے کہ پانچ عبادتیں محدد ہیں نماز سے لے کے زکاة تک اور اس کے بعد پانچ عبادتیں جو ہیں فروہ دین میں وہ غیر محدد ہیں جس پہ سب سے پہلے تو جہاد ہی ہے جہاد کے بعد عمر بالمعروف پھر نہیں انیل منکر جہاد جیسے حالات ہو اس اعتبار سے عمر بالمعروف بھی ہوگا اسی اعتبار سے نہیں انیل منکر بھی ہوگا اور آگے پڑھے یہ تولہ اہل بیعث سے محبت کیا سننا ہے اہل بیعث سے محبت یہ یوں سمجھیں کہ اہل بیعث سے اظہار محبت اس کو بھی محدد نہیں رکھا گیا یہ بھی غیر محدد ہے پیغمبر اسلام کبھی امام حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھا رہے ہیں کبھی پشت پر سوار کر رہے ہیں کبھی گود میں لیے ہوئے ہیں بچے ہیں تو زبان چسا رہے ہیں کیا سننا ہے کبھی اپنے ظلفے امام حسین کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تولے کا معاملہ یہ ہے کہ جب جہاد جیسا محقہ ہو ایک سلاوات پڑھا ہے بار محمد وعال محمد اب میری بات سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے یہی مسئلہ تبرنے کا بھی ہے کیا سننا ہے آپ نے یہی مسئلہ تبرنے کا بھی ہے اس کو بھی غیر محدد رکھا گیا کہ اہل بیعث کے دشمنوں سے اظہار براہت اب لوگ کہتے ہیں اس طرح سے تو نہیں کہا تھا اما بھئیہ اگر اس کو بھی محدد بنا دیا جاتا تو بہت سے عدوار ایسے گزرے کہ جہاں یہ عبادت ہی نہ ہو پاتی سلاوات بڑھے بار محمد آپ میری بات سمجھ گیا ہے نا اب جو لوگ کہتے ہیں اب بس ویسا تبرنے ہو جیسا امام نے کیا جیسا معصوم نے کیا تو پھر عمر بالمعروب بھی ویسا ہی ہو جیسا امام نے کیا نہیں انہی انہی ننکر بھی ویسا ہی ہو جیسا امام نے کیا جہاد بھی ویسا ہی ہو جیسا معصوم نے کیا کچھ گوھر کر رہے ہیں آپ یا نہیں گوھر کر رہے ہیں آپ کو بھی بندوق نہ اٹھائیے اس لیے کہ وہاں اس کا وجود ہی نہیں ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ غیر محدد ہیں تو کیونکہ غیر محدد ہے لہذا اس میں آپ کی عقل کو دخل ہے کہ آپ غور کریں کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے آپ سمجھے یا نہیں سمجھے کس چیز کی ضرورت ہے تو جیسے تولا ویسے تولا تو پانچ چیزیں جو ہیں وہ محدد ہیں اور پانچ عبادتیں جو ہیں وہ غیر محدد ہیں پانچ عبادتیں جو ہیں وہ غیر محدد ہیں یہ عزائی امام حسین علیہ السلام جو ہے اس کا تعلق بھی ہے تولے سے کیا سننا ہے اس کا تعلق ہے دولے سے دولے کا مطلب ہے محبت دولے کا مطلب ہے ادھار محبت دولے کا مطلب ہے ساتھ ہو جانا یہ عدداری محبت کی دلیل ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ محبت جو ہے وہ محدد نہیں ہے بلکہ غیر محدد ہے یہ میں صرف اس لیے ارز کرنا ہوں کہ آج کچھ کم اقل ایسے آگئے ہیں تو کہتے ہیں صاحب بس ویسی عدداری کیجئے جیسی امام نے کی ایک صلابات پڑھے یہ کونسی بات ہے بھائی بس اتنی عدداری کیجئے جتنی امام زنالابدین نے کی امام زنالابدین نے ایسے کبھی ضریب بنایا ایسے کہہوارہ سجایا ایسے علم لگایا زنجیر لگائی کمہ لگائی کسی امام کی صیرت پہ تو ملتا نہیں ارے بھئیہ اس میں اللہ نے قیفیت میں تصرف تھوڑی فرمایا ہے جو تم ہم سے یہ پوچھ رہو محبت کا حکم دیا گیا ہے کیا سننایا محبت کا حکم دیا گیا ہے محبت کا حکم دیا گیا ہے اب محبت میں جو چیز اظہار محبت کے لیے ضروری ہو اس پہ عمل کیا جائے اب اگر اظہار محبت کے لیے مجلس ہونا ہے تو مجلس ہو رہی ہے اظہار محبت کے لیے سوسخانی ہونا ہے تو سوسخانی ہو رہی ہے اظہار محبت کے لیے سلام پڑھنا ہے تو سلام پڑھا جارا ہے اظہار محبت کے لیے نوحہ خانی ہونا ہے تو نوحہ خانی ہو رہی ہے ادھار محبت کے لیے زنجیر لگانا ہے تو زنجیر لگائی جارہی ہے ادھار محبت کے لیے کمہ لگانا ہے تو کمہ لگائی جارہی ہے اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ محدد نہیں ہیں یہاں اللہ نے قیفیت میں کوئی تصرف نہیں فرمایا اور ایک بہت قیمتی جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ کم اقل کہتے ہیں کہ بلکل واضح طور پر اللہ نے اور رسول نے ازاداری کا حکم چو نہیں دیا ارے بھائیہ اگر حکم دے کے ازاداری کرائی جاتی تو دنوں کا امتحان کیسے ہوتا ہے ایک بہت بلے سلوات بڑھے بر محمد وال ایک سلوات اور پڑھے بر محمد ہم نے کہتا ہے بلہ بردت ہے ماتم داری خود تیرے چسم سے آوازیں بکا آتی ہے اور دل دھڑکتے کے توازش پہ درہ گھوڑتو کر تیرے سینے سے بھی ماتم کی صدا آتی ہے ایک سلوات اور پڑھے بر محمد وال دیکھیں ان کے چار بسرے سنانے پر یاد آگیا میں زیادہ شیر پڑھتا نہیں ہوں حمد اہل بیت شہید محسن نقوی کے چار بسرے بڑے خوبصورت سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین کیا غضب کا قطع ہے قسم قطع کی وہ کہتے ہیں ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیب پرچم حسین کا ایک دن سنیا غضی دو دوسرے مصرے قیامت کے دو مصرے شاید کوئی خاموش نہ رہے وہ کہتے ہیں ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیب پرچم حسین کا اور محتاب نے کہا میرے سینے کے داگ دیکھ ہوتا ہے آسمہ بمی ماتم حسین ایک صلوات اور پڑھے مر محمد و آل محمد ایک صلوات اور پڑھے مر محمد و آل محمد سنی عزیزو یہ آزا امام حسین علیہ الصلاة والسلام بس آج اسی پر انشاءاللہ مجلس تمام کل سے آپ کے سامنے چند باتیں معارف کے سسلے میں عرض کرنا ہے آج آزا امام حسین علیہ الصلاة والسلام کے سسلے میں بس یہ آخری بات سنی عزیزو مسلمانوں نے دین حاصل کرنے کے لیے تین ذریعے اختیار کی اہلِ بیت ازواج اور اصحاب اہلِ بیت ازواج اور اصحاب ہم نے اہلِ بیت کو اختیار کیا لوگوں نے ازواج اور اصحاب کو اختیار کیا سمجھ رہا عزیزو شاہ محدثِ دہلوی مدار نجل نبوہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب جنگِ اہد میں بڑی آرگومنٹری بات ہے آپ کے سامنے ارز کرو مدار نجل نبوہ پڑھئے اس میں آپ کو مل جائے گا کہ جب جنگِ اہد میں یہ اعلان ہوا اور یہ آواز بیلند ہوئی کہ محمد قتل کر دیئے گئے تو بی بی فاطمہ زہرہ اپنے گھر سے اپنے سینے پر ہاتھ مارتی ہوئی باہر نکال سمجھ رہا اور یہ بھی لکھائے کہ اپنے موں کو پیٹتی ہوئی موں پر ہاتھ مارتی ہوئی اپنے گھر سے باہر نکال آنے آپ مجھے بتائیے کہ یہ مہتم ہے یا نہیں بی بی فاطمہ زہرہ کو یہ معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا کہ اگر میرے بابا جنگ کے میدان میں قتل ہو گئے تو شہید ہوں گے نا اور شہید زندہ جعبید ہوتا ہے تم کو معلوم ہو گیا کہ ہم زندہ جعبید کا مہتم نہیں کرتے رسول کی بیٹی کو یہ شریعت نہیں معلوم موں پیٹتی ہوئی باہر آگئے اسی کتاب شاہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام علی نے بیمار گھر کے اندر ہے مسجد میں تمام اصحاب جمع ہیں پیغمبر نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے جناب بلال نے کہا میں جاتا ہوں پیغمبر کو لے کے آتا ہوں اس میں نے کہا کہ بلال گئے اور جب واپس آئے تو اپنے موں پر تماشے مارتے ہوئے واپس آئے بلکل ایسے ہی لکھا اپنے موں پر تماشے مارتے ہوئے واپس آئے آپ مجھے بتائیں چون ابھی پیغمبر کی وفات نہیں ہوئی صرف اس لیے کہ پیغمبر بیمار ہیں مریض ہیں آ نہیں سکتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے لہذا موں پر تماشے مارتے ہوئے باہر آئے ابھی پیغمبر زندہ ہیں اور بلال ماتم کر رہے ہیں کچھ غور کیا آپ پیغمبر زندہ ہے بلال ماتم کر رہا ہے یہ بلال کون ہے کہ یہ رسول کے صحابی ہیں تو صحابی رسول پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کا ماتم کر رہا ہے اب رہ گئی ازواج ازواج کے نام پر مسلمانوں کو ایک ہی نام یاد رہتا ہے مستد احمد ابن حنبل میں ہے کہ وہی بی بی جن کا نام لوگوں کو یاد رہتا ہے جن کو روایت بیان کرتے وقت مولا علی کا نام نہیں یاد رہتا تھا ایک سلاوات پھڑے بھر بہت مدوحانے مستد احمد ابن حنبل میں ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں رسول کا سر اپنی آگوش پہ لیے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی دیکھیں ہماری روایت نہیں ہے روایت تو نہیں کی وہ کہتی ہے میں رسول کا سر اپنی آگوش پہ لیے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی اور رسول اللہ کی وفات ہو گئی جب رسول کی وفات ہوئی تو میں نے رسول کا سر اپنی گوست سے اتار کے زمین پر رکھا اور پھر میں جملے یہی ہیں کہ پھر میں ماتم کرنے والیوں کے ساتھ ماتم کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی چاہ سن رہا ہے ماتم کرنے والیوں کے ساتھ ماتم کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور پھر میں نے اپنے موں پر تماثے مارے یہ بار بار ہے کہ موں پر تماثے مارے بی بی سیدہ کے لیے بھی یہی بلال کے لیے بھی یہی اور رسول کی زوجہ کے لیے بھی یہی کچھ غور کیا آپ نے تو بھائی تین ہی تو سندے ہیں نا بی بی فاطمہ زہرہ کون ہے کہ یہ اہلِ ویعت میں ہیں یہ بی بی کون ہے کہ یہ ازواج میں ہیں بلال کون ہے کہ صحابی ہیں ایک سلاوات پڑھے مار محمد وعال محمد ملا ہے کون ایک سلاوات اور پڑھے مار محمد وعال محمد بس قبلہ بات تمام ہو گئی تو یہ عزا امام حسین علیہ السلام ہے یہ غیر محدد ہے یہاں اللہ نے قیفیت میں کوئی تصرف نہیں فرمائے ہر جگہ عزاداری کا الگ رنگ ہے الگ دھنگ الگ الگ طریقے سے ہر جگہ عزاداری ہوتی ہے لیکن یہ یاد رکھی ہے اسیزوں کہ اس عزاداری کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری اللہ نے لی ہے بی بی فاطمہ ظاہرہ سے وعدہ ہوا ہے کہ ہم ایک کے بعد ایک گروہ کو پیدا کریں گے جس کے بزرگ حسین کے بزرگوں کا ماتم کریں گے جس کے جوان حسین کے جوانوں پر حاصل بہائیں گے یہ عزاداری ختم ہونے والی نہیں ہے ہمیشہ برقرار رہنے والی لوگ اعتراض کر کے اپنے حسب و نصب کی نمائش تو کر سکتے ہیں لیکن عزادار امام حسین علیہ السلام میں کمی نہیں آسے جہاں ایک مجلس ہوتی تھی وہاں پاچ مجلس ہوتی ہیں پانچ ہوتی نہیں دس ہوتی ہیں دس ہوتی نہیں بیس ہوتی ہیں میں نے آگا باخر کے امام باڑے میں پورا عشرہ بڑھا بیت اور اہل بیت یہ نکتہ پڑھنا تو وہیں چاہیے تھا لیکن وہاں نہیں پڑھا تو یہاں پڑھے دے رہا ہوں ایک سالہ وعد پڑھے بار محمد اور نکتہ بھی میرا نکتہ نہیں ہے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اثر صاحب قبلہ کے نکتہ ہے آپ میرے مجلس سے واقف ہیں کبھی بھی دوسرے کا نکتہ پڑھتا ہوں تو نام لے کے عرض کرتا ہوں خطیب اکبر نے کیا قیامت کا نکتہ پڑھا اس سے بہتر شاید سنیے کہاں بخار صاحب اس سے بہتر شاید نکتہ ہو نہیں سکتا ہے اس سے سلم ہے وہ نے کہا بھئی خانے کعبہ کو ڈھانے کے لیے اب رہا آیا تو جناب عبد المطلب اس کے پاس پہنچ گئے جا کیا کہا اس نے کہا کہ دو سو اونٹ میرے تو پکڑ لائے اب رہے کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ میں نے آیت محرم کو پڑھا تھا تو اس نے کہا کہ جناب عبد المطلب نے کہا دو سو اونٹ ترے سباہی میرے پکڑ لائے وہ چھوڑ دے اس نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ کعبہ کی حفاظت کے لیے آئیں گے جناب عبد المطلب نے کہا اونٹ ہمارے ہیں کعبہ اللہ کہے اللہ کعبہ کی حفاظت کرے گا اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج دیا لیکن عبد المطلب کہے کے لیے کہے کہ وہ اونٹ پکڑ لے گیا تھے سمجھ رہے ہیں اونٹ پکڑ لے گیا تھے خاطیب اکبر نے کیا غزب کا چملہ کہا نے کہا بھئی جب عزاداری پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم اس لیے سامنے آ جاتے ہیں عزاداری کے معاملے میں تو ہم مطمئن ہیں کہ اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اب رہے کہیں ہمارے اونٹ نہ پکڑ لے جائے ایک صلوات بڑھا 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 تو بھئی یہ عزا ہے اس کی ذمہ داری تو اللہ نے لیے عزا امام حسین میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اللہ نے ذمہ داری لی اور زریعہ بنی شریکت الحسین بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم آزیزوں یہ دن وہ ہیں کہ جب رسول زادیاں علی و فاطمہ کی بیٹیاں اور بہویں چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوٹے چھوٹے بچے حالت سفر میں ایک بات کہوں سنیں گے آپ عزیزوں جب خیمیں لوٹ لیا گئے بی بیوں کے سروں سے چادنے چھین لیا گئے تمام مال و اسباب یزیدیوں نے لوٹ لیا اب بی بیاں خیموں میں ہیں انتہائی ہے کہ بیمار گنیجے سے بستر بھی کھائنش لیا گیا میرے چھوٹے امام جو غشی کے عالم میں تھے ان کے نیچے سے بستر گئنش لیا خدا لانت کرے پسر ساد ملون پر یہ آیا اور آنے کے بعد آواز دیکھ کہ باہر آ جاؤ اس لیے کہ ہم کو تمہیں اسیر کر کے لے جانا ہے کوئی بی بی خیمے سے باہر نہیں آئے سروں پچادریں موجود نہیں تھیں کوئی بی 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 باہر نہیں آئے پھر پکارا پھر کوئی باہر نہیں آئے پھر پکارا پھر کوئی باہر نہیں آئے اس ملون نے حکم دیا کہ خیموں میں آگ لگا دی جب آگ لگے گی تو یہ بی بیاں باہر آئیں خیموں میں آگ لگا دی گئی جب خیموں میں آگ لگی تو شہدادی زینب اور بی بی زینب کے ساتھ تمام بی بیاں اور تمام بچے سب امام زن العابدین کے پاس آئے آنے کے بعد جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو ہمیں حکم دو کہ ہم انہی خیموں میں جل کے مر جائے جب خیموں سے باہر نکلے کہ پپی جان کا بچانہ واضح ہے خیموں سے باہر نکلیے صرف ایک جملہ عرض کرنے کے لئے آپ کو زحمت دیتی ہے عزیزوں جب یاد کیجئے گا تب روئیے گا عزیزوں راوی کہتا ہے کہ جب خیمے سے بی بیاں نکلیں تو خیموں سے بہت سے بچے نکلیں اور بچے اس طرح سے نکلیں کہ آج اب تشبیح ہے قسم قدا کے راوی کہتا ہے بچے اس طرح سے باہر نکلیں کہ جیسے کسی کے ہاتھ میں تذبیح ہو اور تذبیح ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جائے جس طرح سے چوٹی ہوئی تذبیح کہ دانے بکھر جاتے ہیں اس طرح سے بچے خیمے سے باہر نکلیں آپ اس مثال کا مطلب سمجھے عزیزوں آپ کے ہاتھ میں تذبیح ہے تذبیح ٹوٹ جائے جب دانے بکھرتے تو کسی ایک سمت سارے دانے نہیں نکل جاتے بلکہ چاروں طرف دانے بکھر جاتے ہیں آہ عزیزوں جب خیموں میں آگ لگی چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے لگے میدانِ کربلا میں وہ بچے بکھر گئے عزیزوں میں نے کسی کتاب میں ان بچوں کی صحیح تعداد تو نہیں دیکھی مختلف کتابوں میں مختلف تعداد لکھی ہوئی ہے لیکن کم سے کم اس مثال سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دو بچے نہیں تھے بلکہ بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو ایسے بکھر گئے جیسے تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں اب میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں عزیزوں ہم سخت مسائب پڑھنے کے عادی نہیں ہیں اب کربلا سے کوفے کوفے سے شاہب آہ عزیزوں ناکوں پر بچے سوار ہیں بچے ناکوں سے گرتے تھے گر گر کے بچے اس دنیا سے گزرتے جاتے تھے آہ عزیزوں جو بچے بچے وہ قائد خانہ شاہب کی سختیان جب کافلہ واپس آیا تو صرف ایک امام محمد باقر کا تذکرہ ملتا اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام بس عزیزوں مجلس ثباب ہو رہی ہے گیاروی محرم ہے گیاروی محرم ہے امام زین العبدین علیہ السلام تشریف فرما ہے زینب بھی بیٹی ہوئی ہے لٹ چکی زینب ایک پرتبہ امام زین العبدین علیہ السلام تے کہتی ہیں بیٹا سید سجاد یہ ناکے کیوں لائے دار ہیں کہا پوپی زینب یہ ناکے اس لیے لائے دار ہیں کہ ہم کو ان پر سوار کر کے تیار خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سرکار ہے سید شہدہ کے لٹا ہوا کافلہ کربلا سے نوانا ہوا تمام بیبیاں ناکوں پر سوار ہو گئی کسی ناکے پر ام لیلہ کسی ناکے پر ام رباب کسی ناکے پر بیبی ام فروا کسی ناکے پر بیبی ام لیلہ کسی ناکے پر جناب فضا کسی ناکے پر جناب زینب ساری بیبیاں سوار ہو گئیں عزیزوں عالم یہ ہے کہ کسی بیبی کو یہ نہیں معلوم کہ کون بیبی اور سوار ہوئی کون سوار نہیں ہوئی ساری بیبیاں ناکوں پر سوار ہیں ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ حسین کی بیٹی سکینہ کہیں نظر نہیں آتا وہ شام غریبہ تھی جب سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے چاہنے والی فبیاں نکلی تھی زینب و امہ کوسوم نکلی لیکن اب آپ کو معلوم ہے بیبی سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے کون چلا کہ بیبی سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے شمر ملون چلا ہاں عزیزوں سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے آیا سب سے پہلے دریا کے کنارے آیا بچی پیاسی تھی ہو سکتا ہے دریا کے کنارے موجود ہو پانی پینے کے لیے آئی ہو بیبی وہاں نظر نہیں آئی جلے خیموں کے قریب آیا اتنے دن یہاں قیام کیا تھا بچی معنوس ہو گئی ہو سکتا ہے کہ بچی وہاں ہو لیکن بیبی وہاں بھی نظر نہیں آئی یہاں تک کہ وہاں آیا کہ جہاں حسین کا پارا پارا لاشا پڑا ہوا دیکھا کہ بیبی سکینہ اپنے بابا کے لاشے کے قریب بیٹھی ہوئے ہیں ہاتھ اپنے بابا کے سینے پر رکھی ہوئے ہیں بین کر رہی ہیں گریہ کر رہی ہیں شمر آگے بڑھا آگے بڑھ کے کہتا ہے سکینہ کیا کافلے کے ساتھ نہ چلو گی بیبی سکینہ نے سر اٹھایا تم لوگوں نے ہم پر بڑے ظلم کیے لیکن اب مجھ پہ اتنا رحم کر کے مجھے یہی رہنے دے ساتھ نہ لے جا کافلے کے شمر کہتا ہے بیبی یہاں تنہا رہ کے کیا کرو گی تمہاری ماں تمہاری بھوپیاں تمہاری بہنیں تمہارے بھائی سب کافلے کے ساتھ جا رہے ہیں بیبی کہتی ہیں تو میری فکر نہ کر کہا نہیں یہاں کیوں رہنا چاہتے ہیں بیبی کہتی ہیں تین کام ہیں جو ماں یہاں آنا چاہتا ہوں کہا کیا کام ہے کہا پہلا کام یہ ہے کہ کل کی رات وہ پہلی رات تھی کہ جب ہمارے بابا ہمارے دربیان موجود نہ تھے ہمارے رونے کی رات تھی ماتم کرنے کی رات تھی آنسو بہانے کی رات تھی لیکن جب ہم کل رات روتے تھے تو تیرے سپاہی آ کے ہمیں گھڑکیاں دیتے تھے کہ تم بلا نعواز سے نہ رو اس لیے کہ تمہارے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے کل ہمیں سبر کرنا ہے یہ ہمارے آرام کی رات ہے لہذا جب قافلہ چلا جائے گا تو اب کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہوگا لہذا امد جی بھر کے اپنے بابا کا ماتم کرو کہا دوسرا کام کیا ہے بی بی کہتی ہیں دوسرا کام یہ ہے دوسرا کام یہ ہے کہ تم لوگوں نے اپنے کشتوں کو تفن کر دیا میرے بابا کا جنادہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب صحابی رسول جناب ابو ذر نے ربزہ میں وفات پائی تو ان کے ساتھ ان کی ایک چھوٹی سی بچی بھی تھا کوئی اور نہیں تھا تنا تھے وہ بچی جا کے شہرہ پر بیٹھ گئی ادھر سے قافلہ آ رہا تھا بچی نے پکار کے کہا قافلے والوں کہا جاتے ہو یہاں صحابی رسول کا جنادہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے قافلے والے آئے اپنے ہاتھوں سے ابو ذر کو گسل دیا قفن پہنایا نماز جنادہ پڑی اور دفن کر دیا اے شمر جب تم لوگ چلے جاؤ گے نا تو میں بھی جا کے شہرہ پر بیٹھ جاؤں گی اگر ادھر سے کوئی قافلہ آیا تو میں پکار کے کہوں گی کہ آئے قافلے والوں کہا جاتے ہو یہاں فرزند رسول کے جنادہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے وہ دکھتا ہے کوئی آ جائے میرے بابا کو دفن کرنے کے لیے یہ شمر مسکر آیا مسکر آ کے بعد کہتا ہے استقینہ اگر کوئی قافلہ نہ آیا تو بی بی کہتی ہے کہ اگر کوئی قافلہ نہ آیا تو میں بچی ہوں اپنے بابا کو گسل نہیں دے سکتی اپنے بابا کو کفن نہیں دے سکتی اپنے بابا کو دفن نہیں کر سکتی لیکن میں کم سے کم دریہ کے کنارے جاؤں گی اپنے چلو میں پانی لے کے آؤں گی اپنے بابا کی کٹی ہوئی گردن پچھڑ گو گی آواز دوں گی بابا یہ بیٹی ولی شربندہ ہے کہ زندگی میں آپ کو پانی نہ پلا سکی ہاں عزیزوں بس آخری جملہ سنیے اور میں مجلس کو تمام کر دوں صاحب مالی و سبتہ ان نے بڑی نفسیاتی بات لکھی دیکھیں جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو تصور میں رکھ کے سوچیں عزیزوں اگر کسی بھیل بھاروالی جگہ پر کسی بازار میں آپ اپنے بچے کو لے کے جائے چھوٹا بچہ ہو پانچ سات سال کا اس کو لے کے جائے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ بچے کی انگلی پکڑ لیں بچے کا ہاتھ پکڑ لیں بچہ کہیں کھو نہ جائے اچھا بچے کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ سے اپنا ہاتھ چھوڑا لیتا ہے اور ایسے ہی چلنے لگ جائے اب باپ بچے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے باپ بچے کو دیکھتا ہوا چلتا ہے کہیں کھو نہ جائے ادھر ادھر نہ چلا جائے اب بچے کی ایک فطرت اور ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کہ وہ چلتا وہ الگ الگ رہا ہے لیکن اگر اس وقت کہیں پر وہ کچھ خطرہ محسوس کرتا ہے کہیں پر کچھ اجدہام زیادہ ہوتا ہے تو جلدی سے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے ارے حضیدوں میں کیا عرض کرنا ہوں حضیدوں شمر بلون نے اپنا نجس ہاتھ آگے بڑھایا بی بی سکینہ کا ہاتھ پکڑا کہ تمہیں قابلے کے ساتھ چلنا پڑے گا سکینہ نے اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ لیا اے بابا ہوتا ہے میں کرولا سے جانا نہیں چاہتی آنڈی تو یہی موقع تھا کہ جب شمر سکینہ کو گھجتا ہوا جا رہا تھا سکینہ پر یاد کر رہی تھی اے میرے بابا میں آپ کو چھوڑ کے جانا موسیقا